اسلام علیکم آج ہم آپ کی فرمائش پر بنا رہے ہیں فنگر چپس یعنی فرنچ فرائز آلو کو کاٹ کر ہر کوئی تل سکتا ہے اس میں جو سیکرٹ ہیں وہ آپ غور سے دیکھئے گا کچھ لوگ فنگر چپس بناتے ہیں لیکن کچھ دیر رکھنے کے بعد بہت ہی نرم نرم ہو جاتے ہیں کرسپی پن ختم ہو جاتا ہے یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اسے بنانے میں جو سیکرٹ ہیں وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن میں اس میں جو طریقہ بتاؤں گی اس سے آپ کے فرمائش پرائز کرسپی بنیں گے تو اگر یہ میری آج کی ریسپی آپ کو پسند ہے تو ضرور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے فرمائش پرائز بنانے کے لیے ہم حسبی ضرورت پٹیٹو لیں گے پٹیٹو کا ہم چھلکا اتار لیں گے اس طریقے سے ہم نے پٹیٹو کا چھلکا اتار لیا ہے ہم فوراں اس کو پانی میں ڈال دیں گے پٹیٹو کا چھلکا ہم نے اتار لیا ہے اور چھلکا اتارنے کے بعد ہم نے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیئے تھے تاکہ پٹیٹو کا کلر حراب نہ ہو اب ہم کٹنگ کریں گے پٹیٹو کو جس طرح کھایا جائے اسی طرح بچوں کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے اکثر بچے روٹی کھانے میں سستی کرتے ہیں اگر ہم بچوں کو فنگر چپسوی بنا کر دے دیں یہ بچے بہت ہی شوق سے کھا لیتے ہیں اس شیپ میں ہم نے کٹنگ کر لیے اب ہم فوراں سے پانی میں ڈال لیں گے اسی طرح ہی ہم پٹیٹو کٹنگ کر لیں گے پٹیٹو کی ہم نے اس طرح کٹنگ کر لیے اب ہم تین سے چار پانیوں کے اندر پٹیٹو کو اچھے سے مل مل کر دھو لیں گے تاکہ ایکسٹرہ سٹار رموو ہو جائے تاکہ یہ بلکل نکل جائے ہلکے ہاتھوں سے ہم اس طرح مل مل کر دھو لیں گے تین سے چار پانیوں کے اندر ہم نے پٹیٹو کو اچھے طریقے سے دھو لیا ہے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بلکل وائٹ وائٹ ہو گیا ہے ایکسٹرہ سٹارچ بہت اچھے سے نکل چکا ہے اب ہم بوائل کریں گے پتیلے میں ہم نے پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب پانی کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم پٹیٹو شامل کر دیں گے پٹیٹو کو ہم صرف تین سے چار منٹ بوائل کریں گے پٹیٹو کو بوائل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایکسٹرہ سٹارچ ہے یہ بلکل نکل جائے اور نمبر دو یہ بہت ہی کرسپی بنتے ہیں تین سے چار منٹ ہم نے پٹیٹو کو بوائل کر لیا ہے اب ہم نکال لیں گے بہت زیادہ بھی ہم بوائل نہیں کریں گے اس سے فنگر چپس ٹوٹ جاتے ہیں پٹیٹو کو ہم نے صرف تین سے چار منٹ ہی بوائل کیا ہے اب ہم کچن ٹاول کی اوپر پٹیٹو کو ڈال دیں گے تاکہ یہ پانی بلکل خوشک ہو جائے اب ہلکہ ہلکہ خوشک کر لیں گے پٹیٹو کو ہم نے خوشک ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب میں فنگر چپس کی اوپر جو مسالہ بناتے ہیں اکثر ہم کمرشل جب لیتے ہیں تو وہ بہت اچھا سا اور ٹیسٹی سا فنگر چپس کی اوپر مسالہ ڈالتے ہیں ہم وہ مسالہ بھی آپ کو بنانا بتائیں گے چٹ پٹا اور ٹیسٹی مسالہ بنانے کیلئے ہم نے سرکھ لال مچ چائے کا ایک چمچ چاٹ مسالہ چائے کا ایک چمچ کالا نمک چائے کا ایک چمچ کالی میرچ کا پاورڈر چائے کا ایک چمچ آدھا چمچ ہم نے ٹاٹری کا پاورڈر لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ ٹاٹری پاورڈر نہیں ہے تو آپ اس کو سکپس بھی کر سکتے ہیں اب یہ ساری چیزیں ہم مکس کر لیں گے چٹ پٹا سا ہمارا مسالہ تیار ہوں گے اوئل کو ہم نے گرم کر لیا ہے اب ہم فنگر چپس کو فرائی کریں گے آج ہم لو ٹو میڈیم رکھیں گے تین سے چار میٹھ ہم فرائی کریں گے تین سے چار میٹھ گزر چکے ہیں فنگر کی اوپر اس طرح ایک تیسی بن گی ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے اب ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور تین سے چار میٹھ کے بعد دوبارہ ہم ان کو فرائی کریں گے تاکہ یہ بہت ہی پرسپی بنیں دو بار ہم اس لیے فرائی کر رہے ہیں تاکہ یہ بہت ہی کرسپی بنیں اس طرح ہم تھوڑا سا کھلا کر کے ڈال دیں گے اسی طرح ہم دوسرا پیچ بھی فرائی کر لیں گے ایک بار فرائی کرنے کے بعد ہم نے ہلکا سا پٹیٹو کو تھنڈا کر لیا ہے اب ہم دوبارہ فرائی کریں گے دوبارہ ہم کرسپی ہونے تاکھ تقریباً تین سے چار منٹ فرائی کریں گے پٹیٹو کو ہم نے دوبارہ چار سے پانچ منٹ فرائی کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کرسپی تیار ہوں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا گورڈن کلر بھی آ گیا ہے یہ آپ اس طرح ہی فرائی کریں گے تو آپ کے فنگر چپس اتنے زبردست اور کرسپی تیار ہوں گے کہ آپ کے گھر والے اس کو کھائیں گے اور آپ سے بار بار فرمائش پر بنوائیں گے اب ہم نکال لیں گے ایکسٹر اویل کو ہم جھاڑ دیں گے اب ہم نے جو چٹ پٹا مسالہ تیار کیا تھا یہ ہم فنگر چپس کی اوپر ڈال دیں گے اب ہم مکس کریں گے اب ہم گرما گرم کیچپ ڈال کا پیش کریں گے آپ اس طریقے سے بنائیں اور میک ڈالنز کا مزہ گھر میں اٹھائیں اگر یہ میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے چینل پر آپ فرس ٹائم آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل ایکن کو ضرور پیس کیجئے آل ویڈیو کو بھی سلیکٹ کیجئے تاکہ میں آپ کے ساتھ یونیک ریسپی لے کر آتی رہوں ایک اور مزیدار اور نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ